السلام علیکم ویورز عبدالحمید اول بیس مارس سترہ سو پچیس کو توکاپی محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان احمد سون تھا اور آپ کی والدہ رابیہ سرمی سلطان تھی عبدالحمید نے اپنی زندگی کا بیشتر عرصہ حرم میں گزارا سلطان بگاوت کے خطرے کے پیش نظر شہزادوں کو حرم میں قید کر دیا کرتے تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ رابیہ سرمی سلطان سے حاصل کی جنہوں نے عبدالحمید کو تاریخ اور خطاتی کے علوم سکھائے عبدالحمید اول کی اگر خاندین کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں نو شادیاں کی اور ان کے دس بیٹے اور بارہ بیٹیاں تھی عبدالحمید اول اپنے بائی مصطفی صوم کی فات کے بعد 21 جنوری 1774 کو عثمانی تک پر بیٹھے اور سلطنت عثمانیہ کے 27 سلطان بنے حرم میں زندگی گزارنے کے باعث اپنے دور حکومت میں سلطان عبدالحمید اول ریاستی معاملت پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے البتہ حرم کی تربیت نے انہیں بہت مذہبی اور امن پسند بنا دیا تھا ان کی حکومت کے آگاز کے اگلی ہی سال سلطنت عثمانیہ کو جنگ کوز لڑھا میں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث 1774 میں سلطان کو زلت امیز معاہد کوچک کناری پر دستکت کرنا پڑے جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آگاز کی واضح دلیل تھی اپنی تمام تر نکامیوں کے باوجود عبدالحمید کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا تھا ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے سلطان عبدالحمید کا انتقال سات اپریل 1799 کو 64 سال کی عمر میں قسطنطینیہ میں ہوا ان کا مقبرہ بہت سے کافی استنبول میں ہے ویورزا کے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں